اس بھیشن جنگ کی وجہ سے کیو میں ابھی سے بھاری تباہی ہو چکی ہے حملے کے پہلے دن یوکرین پر روس نے دو سو سے زیادہ ہوای اور مسائل حملے کیے جن میں ایک سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے روس کی سینہ یوکرین کی راجدھانی کیو پر قبضہ جمانے کے بعد تابر توڑ ہوای حملے کر رہی ہے جن کے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے ایک ویڈیو میں شہر کے ایک علاقے میں روس کے ہوای اور مسائل حملے کی وجہ سے زبردست دھماکے ہوتے دکھائی دیئے دھماکوں کی وجہ سے پورے علاقے میں کالے دھوئے کا غبار چھا گیا تھوڑی دیر بعد وہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک اور زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے آگ اور دھوئے کا غبار آسمان میں کئی میٹر اوپر اٹھتا نظر آیا ان ہوای دھماکوں کی چپیٹ میں وہاں کی ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی آ گئی جہاں بھاری تباہی مچی بمباری کی وجہ سے ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ایک حصے میں آگ لگ گئی جس کے بعد فائر بریگیٹ کے کرمچاری اس پر قابو کرنے میں چھٹ گئے ہائیڈرولک کرین کی مدد سے آگ پر پانی کی بوچھار کی گئے وہاں سے آئے ایک دوسرے ویڈیو میں روسی سینہ کے حملوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی کا منظر دکھا یوکرین کے آشپتی بلودمر زیلنسکی نے راشتھانی کیو سے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ بھاگے نہیں ہیں ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہم سب یہاں اپنی سواتنسطہ اور دیش کی رکشہ کر رہی ہیں اور یہ اسی طرح رہے گا یہ ویڈیو انہوں نے خود شوٹ کیا تھا اس میں پرمک سہیوگیوں کے ساتھ رہنے اور اپنے دیش پر روسی آکرمن کے خلاف راشتھانی کی رکشہ کرنی کی کسام کھای گای تی ہمیں دوبری ویڈیو لیڈر فرقصیی تُت غلوہ افیسو پریزیدنٹا تُت پریمیر مینیستر شمگل تُت پدالاک تُت پریزیدنٹ تُت всی مِتُت نشی ویسکوی تُت громادین سوسپیلسو تُت всی مِتُت زیخیشایمو نشو نزالیشنیسی نشو درشاو ایتاک بودے دلی سلاما نشیم زیخیشنیسیم سلاما نشیم زیخیشنیسیم سلاما Україні لیڈر فرقصی تُت غلوہ افیسو پریزیدنٹا تُت پریمیر مینیستر شمگل تُت پدالاک تُت پریزیدن تُت всی مِتُت نشی ویسکوی تُت громادین سوسپیلسو تُت всی مِتُت زیخیشایمو نشو نزالیشنیسی نشو درشاوی ایتاک بودے دلی سلاما نشیم زیخیشنیسیم سلاما نشیم زیخیشنیسیم سلاما اکرین روس کے ان حملوں کے بعد یوکرین نے جوابی کارروائی بھی شروع کر دی یوکرین کے راشترپتی نے پوری سینہ کو یدھ میں اتارنے کا اعلان کر دیا اور روس پر جوابی حملہ کیا یوکرین نے دعوی کیا کہ وہ زمین سے آسمان تک روس سے لوہا لے رہا ہے اس نے ماریو پول میں روس کے خبزے والے ائر بیس پر میسائل اٹاک کا دعوی کیا تصویروں میں میسائل اٹاک کی وجہ سے اٹھتا دھوان دور سے ہی نظر آیا ایک میسائل تو زمین پر گرتی بھی دکھی جسے دیکھ کر لگا دور سے کوئی آگ کا گولہ آ رہا ہو یوکرین کی سینہ نے کیل میں بھی روس کا ایک اے کرافٹ مار گرانے کا دعوی کیا یوکرین بول چکا ہے کہ وہ روس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا اس کی سینہ ہی نہیں وہاں کے ناغرک بھی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں انہوں نے روس کے سینکوں کو روکنے کے لیے ایک جگہ بریج ہی اڑا دیا جبکہ دوسری جگہ روس کا ایک ٹینک آگ کی بھیٹ چڑھ گیا یہی نہیں یوکرین نے دعوی کیا کہ اس نے روس کے کئی سینکوں کو پکڑ لیا ہے سبوت کے طور پر کچھ تصویریں بھی جاری کی گئیں جن میں کچھ سینک بندھک بنے نظر آئے جب آبی حملوں کے بیچ یوکرین کے راشترپتی نے سینہ اور ہار نہیں ماننے والے اپنے ناغرکوں کا حوصلہ بڑھایا مشکل وقت میں لوگوں کا جوش بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ روس کا ٹارگٹ نمبر ون ہے روس کی سینہ کییو میں کافی اندر تک گھوس چکی ہے یہی وجہ رہی کی زیلنسکی نے لوگوں کو سابدھان کیا بھارت سرکار نے بھارتیوں کو یوکرین سے رکالنے کے لیے مشن ائر لفٹ شروع کر دیا ہے بھارت سرکار نے یوکرین میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے دو ویمان رومانیا کی داشتھانی بکھاریسٹ پیجے ہیں جو بھی بھارتی ناغریک سڑک مارک سے یوکرین رومانیا سینہ پر پہنچ گئے ہیں انہیں بھارت سرکار کی ادھکاریاں بکھاریسٹ لے جائیں گے وہاں کچھ بھارتیوں کو ہنگری سے ویمان میں بٹھایا جائے گا تاکہ انہیں ائر انڈیا کی ان دو اڑانوں سے بھارت واپس لائے جا سکے دونوں ویمانوں میں ایک ویمان دلی اور دوسرا بھارتی ناغری کو گلے کر مومبائی پہنچے گا پہلا ویمان صبح قریب ساڑھے نو بجے دلی پہنچے گا مہین دوسرا ویمان قریب بارہ بجے مومبائی پہنچے گا اس بچ کچھ کنری منتری بھی آگوانی کے لیے ائرپورٹ پر موجود رہ سکتے ہیں کیو کی ہی طرح خارکیو میں بھی یوکرین کی سینہ روس کو تگڑی ٹکڑ دے رہی ہے خارکیو یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جس پر قبضہ کرنے کے لیے روسی سینہ نے زوردار حملہ کیا اور روسی سینہ کے کئی ٹانک شہر کے بھی ترگھوز گئے روس کے سینے خارکیو کے کئی علاقوں میں پھیل گئے یوکرین کی سینہ بھی روس کے جوانوں کو جواب دینے کے لیے تیار دکھی جیسے جیسے شام ہوئی خارکیو میں دونوں سینہوں نے مورچہ سمال لیا اور رات ہوتے ہی دونوں طرف سے بھیشن گولی باری شروع ہو گئی اس کے بعد تو پورے شہر میں گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ایک طرف زمین پر دونوں سینہوں کے بیچ جنگ ہو رہی تھی تو آسمان سے بھی لڑاکوں ویمانوں نے بم گرانا جاری رکھا اس سے ایک دن پہلے خارکیو میں یوکرین کی سینہ نے روس کے چار ٹینکوں کو مار گرانے کا دعبہ کیا وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر دو ٹینک بری طرح جلے ہوئے دکھائی دیئے وہیں پاس میں ایک سینک کا شب بھی پڑا ہوا نظر آیا جبکہ سڑک کے دوسری طرف بھی ایک جلتا ہوا ٹینک دکھائی دیا یوکرین میں جاری روسی حملے کے بیچ بھارت کے لیے سب سے بڑی چنتہ وہاں پسے بھارتی ناگرک ہیں سرکار بھارتیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے لگتار راستہ تلاش رہی گئے اس بیچ پی ایم نرینڈر موڈی آج پھر سی سی ایس یعنی سرکشہ ماملو کی مانتری منڈل سمیتی کی بیٹھک کریں گے اس بیٹھک میں یوکرین پر آگے کی رنی تھی اور بھارتیوں کی سرکشت واپسی پر چرچہ ہوگی یہ بیٹھک دوپہر بارہ بجے شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد آرثک ماملو کی کیبینٹ سمیتی کی بیٹھک ہوگی اور آخر میں پی ایم موڈی کیبینٹ کے ساتھ بیٹھک کریں گے یہ سبھی بیٹھکیں ویڈیو کانفرنسنگ سے ہوگی ایسے پہلے پی ایم موڈی نے گروووار کو بھی سی سی ایس کی بیٹھک کی تھی یوکرین کو روس کی طاقت کا اس وقت اندازہ ہو گیا جب روس نے حملے کے دوسرے دن ہی پوروی یوکرین کے کئی شہروں میں تباہی مچا دی اور اس کے حملے کی بھائیابہ تصویریں سامنے آئیں ستارو بیسک شہر سے جہاں ہر جگہ تباہی کی نشان دکھائی دیئے گھروں کے اوپر گولیوں کے نشان ساف دکھے ٹینکوں کی مار سے اجڑے کئی گھر ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئے تو کئی گھروں میں آگ لگ گئی آگ کی لپٹوں میں گھرے گھروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ روسی سینا نے شہر پر کتنا زبردست حملہ کیا پوروی یوکرین کے ہی ایک اور شہر ڈونسک میں بھی روس کی سینا کے حملے کے نشان دکھائی دیئے وہاں حملے میں ایک گھر کی پوری کی پوری چھت ڈہ گئی جبکہ شہر کے باقی حصوں میں سنناٹہ پسرا دکھا ایسا لگا مانو وہاں کوئی رہتا ہی نہیں لیکن اس سنناٹے کے بیچ وہاں لگاتار فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں روس کے حملے کا اثر یوکرین کا ماریاپول شہر میں بھی دیکھنے کو ملا وہاں آسمان سے ہوئی بمباری نے علاقے کے گھروں کو تباہ کر دیا جس کے بعد لوگ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ان کی چھتوں نے آگ پکڑ لی جسے ایک شخص بجھانے کی کوشش کٹتا نظر آیا اس کے بعد وہاں پہنچے بچاو دل کے لوگوں نے پانی کی دھار سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اس کے علاوہ کچھ گھر ایسے بھی تھے جو روسی حملے کی وجہ سے پوری طرح برباد ہو گئے اور ان میں موجود لوگ خاص طور پر بچوں کی جان بچانے کے لیے لوگوں نے وہاں سے نکلنا ہی صحیح سمجھا وہاں رہنے والی مہیلاؤں نے اپنے بچوں سمیت انڈرگراؤنڈ بانکروں میں شرن لی جنہیں کسی طرح رہنے لائق بنایا گیا کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جو حملے کے ڈر سے پوری طرح ویران ہو گئے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر صرف دھماکوں کی آواز سنتے رہے کچھ جگہوں پر بمباری کی وجہ سے گھروں کی چھت تک ٹوڑ گئی جس کی وجہ سے کئی لوگ گھائل بھی ہوئے وہاں ہملے کے خوف سے لوگوں کی بھیڑ سپر مارکٹ پر امڑ پڑی تاکہ ان کے سامنے کھانے بینے کا سنکٹ نہ ہو